صرف دو کام آپ نے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ولایت کا دروازہ آپ پر کھول دیں گا کتنے کام؟ دو کام سب سے پہلے تو ارادہ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے کہ میری زندگی اللہ کی رضا کے لئے گزرے گی میں زندگی گزاروں گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لئے نہیں اپنے رب کو راضی کرنے تو پہلا کام ارادہ ایک بندہ سارا دن بوکھا رہے نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے سارا دن لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو پہلے نیت ضروری ہے ارادہ ضروری ہے آپ نماز والے سارے کام کر لیں کہ کھڑے بھی ہیں قیام میں رکو بھی سجدے بھی لیکن نماز کی نیت نہیں کی تو نماز ہو جائے گی تو سب سے پہلے ارادہ ضروری ہے ارادہ کریں کہ پچھلی زندگی جیسے بھی گزر گئی گزر گئی آج میں نیت باندھتا ہوں آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے زندگی اللہ کے راستے پر گزارنی ہے میں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے یہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ آسان راستہ ہے اور یہ زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے میں نے حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے اتباع نبوی میں آج میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میری آئندہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزرے گی تو پہلا کام جو ہے وہ ہے ارادہ دوسرا کام بس دو ہی کام کرنے ہیں منزل سامنے ہوگی پہلا کام ارادہ اور دوسرا کام بابندی یہ راستہ نہیں چھوڑنا جس راستے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس راستے پہ چلتے جانے پابندی دوسرا کام کیا ہے ڈرڈر کی پابندی کا نفس بہت ہے اللہ نے فرمایا سچ بولو جھوٹ نہ بولو اب جو پابندی کرے گا وہ کیا کرے گا اللہ نے فرمایا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ تو جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے وہ کس کی پابندی کرے گا اللہ نے فرمایا شرمو حیاب نہ ہو بے حیائی نہ کرو تو پابندی کرنے والا کیا کرے گا بس دو کام آپ نے کرنے ہیں ایک ارادہ دوسرا پابندی ارادہ تو آپ صاحب نے کر لیا پابندی بھی کریں گے ضرورت پابندی کرواتی ہے ہمارے آکھ سریعت پابندی نہیں کرتی شریعت کی پابندی اتباع نبوی کی پابندی کہ حضور نے یہ عمل کی ہے میں نے کرنا ہے حضور نے اسے روک ہے میں نے نہیں کرنا اکثریت کیوں پابندی نہیں کرتی کون سی چیز پابندی کرواتی ہے ضرورت پابندی کرواتی ہے میں نے دیکھا ہے تحجد کے وقت لوگ اٹھ کے سبزی منڈی جا رہے ہوتے ہیں اور روز ہی جاتے ہیں پابندی کرتے ہیں یا نہیں وہ کون سی چیز انہیں اٹھا کے پہنچا رہی ہے دکانوں پہ ضرورت آٹھ بجے سکول لگے گا پہلا پیریڈ شروع ہوگا ٹیچر پہنچ رہے ہیں یا نہیں سکول ٹیچر جو ہے جب سکول کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے سکول ٹیچر وہاں پہنچ رہے اپنی مرضی کر سکتے ہیں کوئی بھی محکمہ آپ لے لیں آرمی ہے پولیس ہے محکمہ تعلیم ہے اس کے جو اصول ہیں ملازم پابندی کرتے ہیں یا نہیں کیوں پابندی کرتے ہیں اگر پابندی نہیں کریں گے محکمہ سے خارج کر دیے جائیں گے اور مہنے بعد تنخواہ نہیں ملے گی ضرورت پابندی کرواتی ہے جس چیز کو آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا میری ضرورت نہیں پوری ہوگی آپ پھر اس کام کو کر لیتے ہیں پابندی کرتے ہیں کیونکہ یہ میری ضرورت ہے